السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن میں گھر میں تراویہ کس طرح پڑے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی معلوم کریں گے کہ لوگ ڈاؤن میں تراویہ کس طرح پڑے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے ملک میں لوگ ڈاؤن جاری ہے جس کی وجہ سے مساجد بند ہے اور مساجد کی بن ہونی کی وجہ سے لوگ تراویہ کے مسئلے کو لے کر پریشان ہیں کہ گھر میں تراویہ کس طرح پڑے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دی کہ دن حضرات کے گھر میں حافظ قرآن ہے ان کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں لیکن دن حضرات کے گھر میں حافظ قرآن نہیں ہے وہ پریشان ہے کہ گھر میں تراویہ کس طرح پڑے تو آپ کو بتا دی کہ اگر آپ کے گھر میں کسی فرد کو دس صورت یاد ہے تو وہ آسانی کے ساتھ تراویہ پڑھا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے علم طرح سے کل آوز بربی ناس تک یہ دس صورتیں اگر کسی شخص کو یاد ہے تو وہ آسانی کے ساتھ تراویہ پڑھا سکتا ہے اور اگر اکیلا پڑھنا چاہے تو بھی پڑھ سکتا ہے لیکن اگر کسی شخص کو دس صورتیں یاد نہیں ہے تو وہ تراویہ کس طرح پڑھائے تو آپ کو بتا دے کہ اگر چار پاچ چھے صورتیں یاد ہے تو بھی آسانی کے ساتھ تراوی پڑھا سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے پہلی رکعت میں جو صورت یاد ہے وہ پڑھ لے دوسری رکعت میں جو صورت یاد ہے وہ پڑھ لے اسی طرح دوسری دو رکعتوں میں جو صورت یاد ہے وہ پڑھ لے اور اس طرح بیس رکعتیں مکمل کر لے پھر اس کے بعد وطر پڑھ دے تو اس طرح لوگ ڈاؤن میں آسانی کے ساتھ آپ گھر میں تراوی پڑھا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ حضرات سمجھ چکے ہوگے پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ کمنٹ کر کر پوچھ سکتے ہیں معلوم کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ حضرات کو یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوں گی اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں